سبھی کے مند میں اس وقت ڈر بیٹھا ہوا ہے پرکرتی دھیرے دھیرے اپنا روڈر روپ دکھا بھی رہی ہے گجرات کے تٹری علاقوں کی طرف بڑھ رہا چکروات ویپر جوائے بہت خطرناک ہو چکا ہے موسم و بھاک کے انصار ویپر جوائے شام تک کچھ کے جکھو پورٹ پہنچے گا اس دوران حالات بہت خراب ہو سکتے ہیں ماہ توفان ویپر جوائے جیسے جیسے آگے بڑھ رہا ہے اس کا اثر تیز ہوتا دکھ رہا ہے تباہی مچانے کی آشنکہ کے بیچ آٹھ راجوں میں الٹ جاری کیا گیا نیوی، ائر فورس، سینہ، انڈی آر ایف سل تمام سرکش ایجنسیاں مستعد ہیں چوہتر ہزار سے زیادہ لوگوں کو سرکشت اسطانوں پر پہنچا دیا گیا ہے گجرات اور ممبئی کے تٹری علاقوں میں بھاری بارش ہو رہی ہے وہیں اس چکروات کے اثر سے اب تک نو لوگوں کی موت بھی ہو چکی ہے ترچھے سوراشت میں بارش کا ریڈ الٹ جاری کیا گیا مچواروں کو سمودر میں جانے کی انمتی نہیں ہے ادھر گرہم انپریہ مچرہ نے توفان کی وجہ سے تیلنگانہ دورہ رد کر دیا انمان ہے کہ توفان کے چلتے آٹھ زلوں کے چار سو بیالیس نچلے گاؤں باڑھ بارش سے ربھاویت ہو سکتے ہیں تیز ہواں اور توفان سے ٹرینوں کے چلنے پر اور ان کے کسی طرح کی گھٹنا کا شکار ہونے پر ریلوے کے مطابق اب تک چھہتر ٹرینیں رد کی گئی ہیں اور چھتیس ٹرینیں شورٹ ٹامنیٹڈ اور اکتیس شورٹ آریجنیٹ کی گئی ہیں توفان کو لے کر دلی سے لے کر گجراک ٹکھل چل ہے سی ایم بھوپیندر پٹیل عدیکاریوں کے ساتھ لگاتار سمیکشہ بیٹھک لے رہے ہیں پی ایم موڈی اور گرہ منتری بھی نظر بنائے ہوئے ہیں اور ڈاکٹر وید پرکاش پوسم ویگیانی ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں آپ سے جاننا چاہیں گے وید پرکاشی کتنا بڑا خطرہ خاص طور پر گجرات اور ممبئی کے تٹی علاقوں کے لئے تو کہا ہی جا رہا ہے چھتیس گر مدھپردیش کے سندر میں دیکھیں دوسرے راجیوں کے تلنا کریں دیش کے تو کن کن پر اثر ہو سکتا ہے اس کا اور پاکستان کا جو بورڈر ہے اور کراچی اور مانڈوی کے بیچ میں یہ تکرائے گا اور اس کے جو ہوا کی گتی ہے وہ لگ بھگ ایک سو پندرہ سے ایک سو پچیس کلومیٹر پر تھی گھنٹہ تک رہ سکتی ہے تکراتے سمیں اس کے بعد یہ اگلے دو دنوں میں کمجور ہو کے راجستان کی طرف بڑھے گا اور مرد پیدیش سے فیلحال ابھی دو سے تین دین اس کا کوئی بسیس اثر نہیں ہے لیکن جب یہ کمجور ہو جائے گا اور نمداب چھتے میں پریورتیس ہوگا اس کے قارن 18 جون سے لیکے 21 جون کے بیچ ماتپریس کا جو اپتری حصہ آنے گوالی ہے چمبل سنبھا بھوپال سنبھا اور پوروی ماتپریس جس میں جبل پور شایڈول ریوان سنبھا ان میں 1921 جون کو لگاتار پھر بارز دیکھنے کو ملے گا جرد سمت کے ساتھ جس طرح عوید پرکاشی بات کریں دیش کے انے راجوں کی تو گجرات مہاراچ کے علاوہ بھی کہیں اس کا اثر دیکھنے کو مل سکتا ہے یہ کس طرح دیکھنے کو مل سکتا ہے مہاراچ میں کوئی بچیس اثر نہیں ہوگا آج سے بات جو اب کیونکہ یہ اتر دیشا کی طرف آگے بڑھے گا ابھی جو اس کا مین ایفیکٹ ہے وہ گجرات کے تٹھیے چھتر خاص کر کچھ اور جو پرشمی گجرات کا حصہ ہے اور ساتھ میں جو راجستان کا دچھڑی حصہ ہے وہاں پر اس کا اثر کم سے کم چوبیس گھنٹے ابھی تیج ہوا ہے اور بھاری ورشہ کہیں کہیں پہ وہاں پہ دیکھنے کو ملے گا حالانکہ باقی راجوں میں اتنی بھیشن گرمی پڑ رہی ہے عوید پرکاش جی کہ انتظار اس بات کا بھی ہو رہا ہے کہ یہاں کب جو ہے بدرہ برسیں گے اور کیا راحت کی خبر ان راجوں کے لئے خاص طور پر مدرپردیش تیزگر کے سندر میں بات کریں تو کب تک مل سکتی ہے فیلحال جو اس سٹی ہے اس کی حصاب سے بنگال کی خاری کا جو منسون برانچ ہے وہ پورواتر بھارت کے راجیوں میں سکری ہے اور وہاں پہ کئی راجوں میں انسیٹ ہو چکا ہے جبکہ عرب ساگر کی برانچ تھوڑا ابھی بیک ہوا ہے اس سائکلون کے ایفت سے جب تک ابھی یہ سائکلون سکری ہے تب تک عرب ساگر کو ایکٹیویٹ ہونے میں دوبارہ سے ٹائم لگے گا لیکن اسی چکرواد کے دربل ہونے کے بات چاہتے ہیں جب جو نیمنداب چھہدر اور دوسرے چکروادی گھیروں میں بدلے گا اب یہ جو اترمت بھارت کی حصتے ہیں جیسے ماتھ پیدیس کا پوروی حصتہ چھتیزگڑ یا پھر مہاراج کی کچھ حصتے بیدرب کے وہاں پہ اس کی وجہ سے باریس ہوگا ہم یہ بول سکتے ہیں ابھی 23 سے 24 جون کے آس پاس ماتھ پیدیس کا دچھر پوروی حصتہ ہے معنی جیوالپور سنبھاغ کا یا پھر سائیڈول سنبھاغ کا حصتہ وہاں پہ یہ 23 جون کے بعد منسون کا آنسر ڈکلیئر ہو سکتا ہے اور اس کے لگباگ ایک ہفتے کے اندر پھر دیس کے دوسرے حصوں میں بھی منسون آ جائے گا عوید پرکار جی ویسے کہا چاہا تھا کہ اس بار منسون لیٹ ہوگا لیکن جس طرح سے آپ تاریخیں بتا رہے ہیں اسے لگتا ہے کہ یہ اپنے سمئے پر ہی آئے گا ماتھ پیدیس کا جو آپ نارمل ڈیٹ دیکھیں گے تو بھوپال میں 21 جون جبکہ ماتھ پیدیس میں جو پھردیس کرنے کا ہے وہ آپ کا 15 سے 16 جون کے آس پاس ہے اسے لگباگ ایک ہفتے دیلی آلیٹی ہے تو 15 جون کی جگہ 22 جون اور بھوپال رازدانی کی حصاب سے دیکھیں تو 20 جون کی جگہ 24-25 جون یا اس سے بھی ایک دو دن لیٹ ہو سکتا ہے تو لگباگ 5 سے 6 دن آس پر پورے ماتھ پردیس میں دیلی رہے گا بہت بہت شکریہ عوید پرکار جی ہم سے اتنی نبی چرچہ کرنے کے لیے بہت دنواد پہنسان ویکیانی ڈاکٹر وید پرکارش ہمارے ساتھ چھوڑے تھے انہوں نے کہا کہ مدر پردیش میں تھوڑا لیٹ ہوا ہے لیکن پچھلے کچھ سالوں سے دیکھیں تو لگباگ 22 جون کے قریب ہی جمع جمع بارش ہوتی ہے اور اس بار بھی کچھ اس طرح کی ستتی ہے 23 سے 24 تاریخ نردھارت ہے اس کے علاوہ ویپر جوائکو انہوں نے کہا کہ ہاں کافی خطرناک ہو سکتا ہے حالانکہ اس کا اثر مہاراش کے تٹیے کچھ علاقوں میں رہے گا بہت زیادہ نہیں گجرات پہ ضرور اثر دیکھنے کو مل سکتا ہے جسے لے کر سینائے تینادھ ہیں جنہیں لے کر پوری تیاریاں سرکار اور پرشاسن نے کر لی ہے تو تٹیے علاقوں میں بھاری بارش کی آشنکہ ہے دوارکادیش مندر شدھالوں کے لیے فلحال بند کر دیا گیا گجرات کے آٹھ زلوں میں بار بارش کا لٹ جاری کیا گیا بیپر جوائے کو دیکھتے ہوئے گجرات میں اٹھارہ ٹی میں ایکٹیو کر دی گئی ہیں اور گجرات اور ممبئی میں اس کے چلتے بھاری بارش کی بھی آشنکہ ہے بیس فٹ اوچی لہریں اٹھنے کا انمان ہے بیپر جوائے سے راجی سے لے کر کیندری تک سب الٹ موٹ پر ہیں کئی چینوں کو رد کیا گیا ہے اور دوارکادیش مندر بھی فلحال شدھالوں کے لیے بند کر دیا گیا ہے بیپر جوائے کے کہر کو دیکھتے ہوئے کراچی سے دو سو سی کلومیٹر کے آسپاس ابھی فلحال اس کا جو پریزنٹ ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ ایکٹیو ہے وہاں پر اور بیس فٹ اوچی تک لہریں اٹھنے کا انمان ہے بیپر جوائے کے ہندوستان پہنچنے پر